تھا کہ اپنے ووٹ کی افاظت کرنی ہے اللہ آپ کا اور سب کا حامیوں ناصر ہو شہباز گل جو ہے وہ گرفتاری سے پہلے وہ گفتگو کر رہے تھے اپنے ورکس کے ساتھ اور اب اس کے بعد پولیس باقاعدہ طور پر ان کو حراست میں لے کر کہہ دیوں کہ وین میں لے جا رہی ہے راو کا ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے جی راو آگاہ کیجئے گا اس متعلق جی راو کامران بتائیے گا سچویشن کیا ہے آج بلکل شہباز گل کو جو ہے بازاتا طور پر اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اسے پلیس وین میں جو عائشہ ہے شہباز گل صاحب کو اس وقت میں لے کے جائے جائے گا اور اس وقت جمع غفیر جو ہے ان کا راستہ روکے کھڑا ہے خاص طور پر خواتین جو ہے وہ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کی شہباز گل ہے ہمیں بھی ساتھ لے کے جائے جائے اور اس وقت پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جائے گھتلا ہے یہاں پر موجود ہیں ہمیں ہمیں نہیں بتاتے چلو کہ افتر قبل شہباز گل کی گرفتاری کا بتایا تھا اور شہباز گل کے اس وقت پر تھی گاری جائے تھے جبکے اب آباوی راج فائٹی کے سربرہت میں جمچے درستی پی آئے تھے انہوں نے بھی گزاکرات کے دیٹیوں اور دیٹیوں کے لیکن دیٹیوں اور دیٹیوں نے ایک ہی بات میں کہا کہ ہم نے شہباز گل کو گرفتار کرنا ہے ہم مجبور ہیں ہمیں لے کر جانا ہے شہباز گل جب اس وقت بازاب کا طور پر ان کو گرفتار کر کر لے کر جانا ہے دی پیو خود وہاں پر موجود ہیں ڈیسٹک پولیس اوفیسر مظفرگر اور شہباز گل کو گرفتار کرنے کے لیے اس وقت قیدیوں کی وین وہاں پر موجود ہے بہت بڑی تعداد میں جو پی ٹی آئے کے کارکنان ہیں وہ وہاں پر ہیں اور اب ان کی گرفتاری کا عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہو گیا ہے کہ اب یہ نے کہہ دیوں کی وین ہے لیکن مدثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی مظاہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کارکنان ہیں جو سپورٹرز ہیں انہوں نے گھیرے میں لیا ہے شہباز گل کو اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ گرفتار نہیں کرنے دے رہے ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے لیکن پولس کے پاس آرڈرز ہیں وہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کنڈک کی خلاف ورزی کی گئی ہے شخ نمبر پانچ اور چھے کی بات کی جاری ہے یہ جو آرڈر آیا ہے شہباز گل کو بازابتہ طور پر اب گرفتار کر کے قیدیوں کی وین میں لے کر جایا جائے گا جی لگائی صاحب سے بات کرتے ہیں لگائی صاحب اب بازابتہ طور پر یہ گرفتاری ہو گئی ہے مناظر بھی ہمارے سامنے ہیں بہت افسوس ہے مجھے بہرحال اس بات پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے ووٹر نہیں ہیں وہ گئے ہیں لیکن اگر ان کی پارٹی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور وہ وہاں پہنچے تھے اور کسی پولنگ اسٹیشن میں جا کر پولنگ کی کسی عمال میں مداخلت نہیں کر رہے تھے تو یہ گرفتاری بلا جواز ہے اور اس وقت تو بالکل ہی بلا جواز ہے بالکل ہی بلا جواز ہے کہ الیکشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے پولنگ ختم ہو چکے پولنگ ختم ہونے کے بعد انہیں گرفتار کرنا جو ہے یہ حکومت کے موں پر ایک سیاہ کلنگ کارٹی کا لگانا ہے اور حکومت کو اس شرمناک صورتحال سے دوچار کرنا ہے کہ دیکھیں یہ حکومت جب پولنگ ختم ہوں گے اس کے بعد پولٹیکل لیڈرز کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی گرفتاری کر رہی ہے لیکن اس میں لغیری صاحب اگر زابطہ اخلاق میں یہ چیز موجود ہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ اسلحہ لے کے پولنگ سٹیشن کے اندر جا سکتا ہے اور جو گارڈز اس کے ساتھ موجود ہے وہ بھی انٹیریر منسٹری کی اجازت سے بقاعدہ لائسنس کے ساتھ اسلحہ لیے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی جواز ہے میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی پولنگ کسی بھی اسٹیشن پر کسی بھی حلقے میں اگر آپ ووٹر نہیں ہیں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے لیکن پولٹیکل پارٹی اگر کسی کو اثارتی کے ساتھ بھیتی ہے کہ آپ پولنگ کے نگرانی کے لیے جائیں تو پولٹیکل پارٹی کا کام ہے اس نے بھیتی ہے اگر انہوں نے بھیجا ہے تو ان کو نگرانی کرنے لیے جائے اگر وہ کسی کے پولنگ کے عمل میں رکھنا ڈالیں یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے یہ سب کچھ باہر گرفتاری کی گئی ہے اور یہ گرفتاری ہوئی ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر اور یہ غلط ہوا ہے اور اگر الیکشن کے رولز کے مطابق گارز کے پاس اصلہ ہونا قابل اطراز نہیں ہے تو گرفتاری اور زیادہ شرمناک ہے اور نہیں کیا جانا چاہیے ویسے اصلے کا ہونا ضروری صرف ان کے پاس ہونا چاہیے یہ لا انفورسنگ ہے میرے خیال میں ان کے پاس بھی لا انفورسنگ جنسی کے لیے اچھا عمیر عباس کچھ کہنا چاہے میں لغاری صاحب کتھا کلامی کی معذرت میرے پاس نوٹفیکیشن آ چکا ہے جو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہے شہباز گل صاحب کی گرفتاری سے متعلق یہ آفیس آف دی پوینشل الیکشن کمیشنر پنجاب کی طرف سے چیف سیکٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو بھیجا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے جو کلاوز ففٹین اور کلاوز سکسٹین ہے کوٹ آف کنڈکٹ کی الیکشن کی شہباز گل صاحب نے الیکشن کمیشن کے مطابق اس کو وائلیٹ کیا ہے کلاوز ففٹین اور سکسٹین کو اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو پریزنس ہے اندی کانسٹیچوئنسی وید ایف سی آرمڈ پرسنز میڈیٹیریوریٹ لاؤ ایڈ آڈر سیچوئیشن اور می پیو دی وی آف اینی انٹوورڈ سیچوئیشن سو ان کے پاس چونکہ وہ ایف سی کے گارڈز تھے ان کے پاس ویپن بھی تھے ظاہری بات ہے تو الیکشن کمیشن کی دراصل درخواست کے اوپر یہ ہوا ہے تو ایک بات تو اس میں واضح ہو رہی ہے کہ یہ پوونشل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن اپنے طور پر نہیں لیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کے پاس آج کے دن سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں ایک طرح سے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات بھی اجوائے کرنے لگ جاتا ہے سو یہ جو آج گرفتاری ہوئی ہے شہباز گل صاحب کی